موسیقی جس میں تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت سب سے اینڈ میں اس چیز کو ریگولیٹ کرتی ہے سب سے اینڈ میں اس کو مضمت کرتی ہے سب سے اینڈ میں اس پہ کوئی تحرک کرتی ہے کیا وجوہات ہیں کہ حکومت ایسے اس کو پریمٹیو میر لینا چاہیے لیکن سب سے آخر میں وہ تحریک پاتی ہے جب سیول سوسائٹی وکلا اور تمام چیزیں ان کو بقیدہ طور پر نشاندہ ہی کرتی تھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ایک بات کو سمجھیے کہ گستاخانہ مواد جو ہے یہ حکومت کی بات آپ نہ کریں اس معاملے میں ہم لوگ بڑا فرنڈمنٹلسٹ ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے اسمبلیوں کی میمبرشپ کی اور حکومتوں کی اس معاملے کے اندر اس لیے آپ یہ نہ کہیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے حملے جو ہے وہ ہوتے آئے ہیں واجد شمسن حسن جو پہلے سفیر تھا پاکستان کا اس نے جب کادیانیوں کے جلسے کے اندر شرکت کی اور اس نے کہا کہ میں بھٹو کا بڑا فین ہوں لیکن بھٹو صاحب نے جو قانون پاس کیا ہے کہ کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہم ہی تھے کہ جب قراردار جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لے کر آئے اور وہاں پر یہ فرخ ختم ہو گیا کہ کون پیپس پارٹی کا اور کون پیٹی آئی کا ہے سب نے متفقہ طور کے اوپر قراردار جو ہے وہ پاس کی تو اس میں آپ یہ حکومتوں کی بات نہ کریں کہ جناب حکومت جو ہے وہ سب سے پیچھے اب جس طرح سے آپ نے خود ہی بتایا یہ اس سے پہلے ہی اس معاتف کے شائع ہونے سے پہلی ہم لوگ جو ہے وہ قانون سادھی جو ہے میڈیا کے بارے میں جو ہے گورنمنٹ فاقی سطح کی اوپر کر چکی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے قراردار جو ہے متفقہ طور کے اوپر اس کے خلاف جو ہے وہ پاس ہو چکی ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو کجا بلکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہم تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور تباہ کتابوں کے بارے میں بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخی اس کے بارے میں بھی کرتا ہے تو ہمیں وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے اور بلکل اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہوا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداوں کے اوپر تعمت من لگاؤ وہ نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خداوں کے اوپر اللہ کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا وہ تعمت لگائے دوسروں کا بھی ہم احترام کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ حقیقی باتوں کا بھی احترام کرے اور یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے یہ کسی طور کے اوپر بھی یہ چیز ہم نہیں چلنے دیں گے وہ چاہے میڈیا ہو اخبارات ہو رسائل ہو یا کسی ذراعہ سے بھی اگر اس قسم کا کوئی معاد آتا ہے تو اس کا محاقظہ جو ہے بلکل آپ نے دوسر کہا کہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں بڑے ایک کنکریٹ سے میر لے رہی ہے حاشمیل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ایک فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام بقاعدہ طور پر اس قسم کے سائبر کرائمز کی روک تھام کرنا ہے لیکن ایف آئیے کے مطلق آپ نے دیکھا کہ آج سے دو روز قبل ایک دو معاملات میں جس حج سکینڈل میں انہوں نے تفتیش کی تھی اور شواہد پیش کیے تھے اتنی گندی تفتیش اور اتنی غلط طور پر شواہد پیش کیے کہ وہ لوگ بری ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایف آئیے اس معاملات کو درست طریقے سے چلا پائے گی دیکھیں صحیح زفر صاحب آپ کا جو عدالتی نظام ہے جس کے ہم انڈر رہ رہے ہیں اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا آپ بھی ما شاء اللہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میٹر جو اگر عدالت میں سب جودس ہے وہاں پہ ٹرائل ہے اور ٹرائل میں آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جو بیس ہے وہ ایویڈنس پہ ہوتی ہے شادت پہ ہوتی ہے تو اب شادت کو ٹک اپ کرنے کے بعد اگر کوئی کوٹ کسی کو بھی ہے بی سی کوئی بھی ہو اس کو اگر رکوٹ کر دے اس کو اگر بری کر دے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر کسی بھی پارٹی کے لیٹس ایف آئی یہ سرکار جو ہے گورنمنٹ جو ہے ایک پارٹی ہے اگر اس ڈیسین سے ڈیس ایگری کرے تو اس کے لیے آگے پھر کلیسیفکیشن آف کورٹس میں اس کا رائٹ ہے وہ آگے چلے جائے لیکن آپ کو کورٹ کے ڈیو پراسس کو تو ماننا پڑے گا یہ تو ایک بات ہے میں اور آپ سارا دن کورٹس میں رہتے ہیں یہ بات تو درست ہے دیکھیں بعض کات مافی کے ساتھ کہ آپ کے میڈیا کے تھو جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ میں بھی اس طرح نہیں ہوں میڈیا دیکھیں چیزوں کو ہائلائٹ تو کرتا ہے جہاں پر کمی رہ جاتی ہے بیشی رہ جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھیں میڈیا کا کام تو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ایک وسل بلور ہے کہ وہ اس کا کام لوگوں کو دکھانا ہے کہ کیا معاشرے میں کیا چیز کی ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز میڈیا نے بھی اسی چیز کو سب سے پہلے اجاگر کیا ہے دیکھیں اسی لیے پھر میں یہ گزارش کروں گا بڑے عدب کے ساتھ اسی لیے کہتے ہیں ہر آدمی جو اگریمڈ آدمی ہوتا اس کا یہ آپ کہلیں یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے جو وہ بار بار اس کو وہ اکسپریس کرتا ہے کہ جی میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں سعید زفر صاحب کہ اگر کوئی بھی پوائنٹ جو ہے قانونی طور پر وہ اگر عدالت میں زیر بحث ہے عدالت میں اس کا ٹرائل ہو رہا ہے عدالت اس کو تھریشنگ کر رہی ہے اس کی بے بنائی اس کا گناہ گار ہونا تو یہ جب تک اس پروسس کو عدالت میں رہنا ہے میں نہیں سمجھتا بلکل آپ نے درست کہا کہ جو میٹر عدالت میں سب جو ڈیس ہے اس کے مطلق بات نہیں کرنی چاہیے حالانکہ صاحب آپ کی طرف آنگا یہ بتائیے گا کہ چودری نصار صاحب نے پچیس مسلم ممالک کے سفیروں کو بلایا اس کانفرنس کی اور بقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بھی کہا اس میں ایک اندیا دیا کہ اگر ہمیں سوشل میڈیا کو فیس بک کو یوٹیوب کو بلاگ کرنا پڑے تو ہم اس پہ بھی خانہ مواد ہے اس کی اپلوڈنگ نہیں ہوتی تو ہمیں اس کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے دیکھیں جی میں پہلے تو یہ بات کہوں گا جو محترم نے فرمائی یقینا ہم سب لوگ جو بھی کلمہ گو ہیں وہ مجھ سے یقینا بہتر ہیں میں اس لحاظ سے بہت خوش نتیب ہوں کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں چاہے وہ جس دین سے تعلق رکھیں ان کو یقینا میرے نبی رحمت سے محبت ہے میرے نبی رحمت کے ساتھ ان کے ایک عقیدت کا تعلق ہے قرآن سے ان کی عقیدت کا تعلق ہے صورتحال یہ ہے کہ اب ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے السابقون الاول ان کے نیکی کے اندر سب سے پہلے سبقت کس نے لی یہ تو حقیقت ہے کہ جناب میرے چودین عصار صاحب مجھ سے زیادہ بہتر ہیں زیادہ دین والے ہوں گے زیادہ حضور سے پیار کرنے والے ہیں اسی طرح وہ محترمہ جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی میرے ہوئی تعلق اور محبت کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ نہایت باپردہ اور دیندار خاتون ہے لیکن عزاز اللہ نے تو پھر عدلیہ کو دیا کہ عدلیہ کے ایک صاحب نے اس بارے میں ایسا میں کہتا ہوں کہ حسین قدم اٹھایا کہ جس کے بعد وزیر داخلہ صاحب نے بھی اقدامات کیے اور حکومت نے بھی اقدامات کیے اگر یہی اقدامات موجودہ حکومت پہلے کر لیتی تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بہت پہلی ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ہجانی قیفیت پیدا نہ ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کا اس میں بھی بڑا موسن اور بڑا مفید کردار رہا ہے کہ ان حضرات نے بھی اپنے جمعوں کے اندر مصبت گفتگو کی خدا نہ خاصتہ حکومت کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جس کے اندر اس ملک کے اندر کوئی بتامنی کی قیفیت پیدا ہوتی تو دیکھا یہ جانا ہے اسلام کے حوالے سے کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ عزاج کسے بخشا جس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر اس پوری نیکیوں کو سمیٹا جو ہم سب کے ایمان کا خلاصہ ہے کہ ہم سب کے لیے محترم مقدس شخصیت جو ہیں وہ ہمارے نبی رحمد ہیں قطعی طور پر اجازت نہیں دیا سکتی نہ کسی الیکٹرانک میڈیا کے شعبے کو کسی طریقے پر اجازت نہیں دی جا سکتی کسی فرد کو کسی طریقے میں اجازت نہیں دی جا سکتی سوشل میڈیا کو نہ ویڈ سب کو کہ جس کے اندر حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ باقی انبیاء اور رسول اور باقی شخصیات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی توہین کی جائے میں اپنی حکومت سے یہ بات کہوں گا کہ اس وقت جس طرح انہوں نے اقدامات اٹھائے اس کے لیے مستقل بنیادوں پر ایسے اقدامات کریں تاکہ میرے ملک میں رہنے والے جو محترم معزز مقدس ذہنیت کے حامل افراد ہیں جنہوں میں مسلمان بھی ہیں جنہوں میں غیر مسلم بھی ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو بلکہ حکومت پورے مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس قدر انداز سے قانون سازی کریں کہ ہمیں معلوم ہو کہ پاکستان ہی وہ ایک اسلامی ریاست ہے جس نے عدب کی بنیاد رکھی محبت کی بنیاد رکھی عقیدت کی بنیاد رکھی احترام کی بنیاد رکھی انسانیت کی بنیاد رکھی اخلاقیات کی بنیاد رکھی جی بلکل آپ نے درست کہا کہ یہ ایک انسانیت کی بنیاد رکھی جی وحید گل صاحب میں آپ کی طرف آنگا یہ بتائیے گا کہ حکومت نے کون سے اقدامات کی ہیں جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو عدلیہ نے ہی اس چیز کو سٹارٹ کیا اور بقیدہ طور پر ایک جاج صاحب اسلام آباد سے انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور تمام جو سائیڈ سے ان کو بلاک کیا بلکہ جو ایف آئی اے یا جو دوسرے ادارے ہیں ان کو تحریک دی آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے ذریعے وہ ان چیزوں کو اپلوڈ کرنے سے روک رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ مسئلہ خالی حکومت کا نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہر مومن مسلمان کا یہ مسئلہ ہے اور یہ یہی وجہ ہے کہ جب کل چودری نصار صاحب نے اپنا سارے مسلمان سفیروں کو وہاں پر مدو کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات پاکستان کی نہیں ہے خالی یہ پوری دنیا کے اندر ہم بینلقوامی سطح کے اوپر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائج جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی نہیں ہوگا سائٹ کی بات آپ کرتے ہیں ہمیں اگر پورا سوشل میڈیا بھی بین کرنا پڑا تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریز نہیں کیا جا سکتا یہ یہ ہماری عقیدت کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کی کسی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی گنجائے جو ہے وہ بھاقی نہیں ہے اس لیے آپ بار بار آپ کا یہ کہنا کہ حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے میرا خیال ہے کہ یہ بات کوئی بہتر نہیں ہے دیکھیں یہ میری بات سوئے ریگولیٹ ریگولیٹ وید صاحب ریگولیٹ نے کرنا ہوتا ہے وہ آخری سطح تک جانے کے لیے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تیار ہے یہ حکومتوں سے بالا تر چیز ہے اور اس کو جو ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ دو سو پچانوے سی کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا نازک اور بڑا حساس مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے کوئی اس طرح کی تجویز جو ہے وہ ضرور آنی چاہیے کہ اگر یہ کسی فرد کے اوپر لگائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے علماء اکرام کا ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے کہ آیا یہ فرد نے جب انکل آپ نے دوست کہا کہ علماء اکرام کے بورڈ کے بغیر بیٹھنا چاہیے یا نہیں کیا کیوں کیوں جب انکل آپ نے دوست کہا کہ علماء کا بھی بورڈ ہونا چاہیے ہمارے آپ ظلم کی ایک معاملہ یہ ہے کہ یہاں عدالتوں میں اور عام حالات کے اندر کوشی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کے اوپر وہ دفعہ لگوائی جائے کسی طور کے اوپر بھی کہ جس سے اس کو بڑی سے بڑی سزا ہو چاہیے باقی پرداش کرنے کی بات رہی تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں یہ سمجھوں کہ یہ کوئی گستاخر رسولہ اور میرے سامنے کو کرے گا تو میں کیا اس وقت یہ دیکھوں گا کہ میں ایک حکومت کا ہمارا امان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا یہ معاملہ اس سے بالتر ہے اور اس سے ہمیں بالتر ہو کر سوچنا پڑے گا حکومت اپنے تائی جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ نہ صرف کر رہی ہے بلکہ اگلی سطح کی سوچ رہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکے اور قوامی اتحدہ کے اندر ہم یہ پیغام دے سکے کہ اس سے وہ شرارتی اناثر باز آجیں جو صرف اور صرف اپنی شورت کے لیے یہ کام کرتے ہیں بلکہ امیہ کا ہر مسلمان اور ہر جو ہے وہ ملک کا حکمران جو ہے وہ اس کا پیچھا جو ہے بہتا کرنا اس کو کرنا پڑے گا جو یہ نہیں کرے گا وہ اپنے امان کے اندر پورا نہیں ہے جی بالکل آپ نے کہا کہ وہ اپنے امان کے اندر پورا نہیں ہے یہ بتائیے گا حاشمی صاحب کہ یہ آرٹیکل آئین کا انیس کیا کہتا ہے انیس سو تیہتر پاکستان کا نہیں آرٹیکل انیس جو ہے سعید زفر صاحب وہ تو سیکرٹ ڈاکومنٹ کے مطالق ہے اب بلکہ اس میں امینمنٹ کر کے نہیں اس کو انیس اے کر دیا گیا آرٹیکل آئین کا انیس یہ کہتا ہے کہ تحریر و تقریر کی آزادی ہے لیکن اس میں کچھ پابندیاں ہیں کہ گلوری آف اسلام پاکستان کی سالمیت دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کی عدلیہ کی تزہیق کے سبجیکٹو بندے کے پاس ایک تحریر و تقریر کی آزادی ہے لیکن یہ قدگر لگائی گئی ہیں اسلام کی عظمت پہ کوئی بات نہیں کی جائے گی پاکستان کی سالمیت افواج پاکستان کے خلاف کوئی منافع بات نہیں کی جائے گی اس پہ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں یہی آپ کو ارزکارہ تھا کہ آرٹیکل نائن سے لیکن سعید زفر صاحب کوئی تقریب ہے میں خلال آرٹیکل ٹونٹی ایڈ تک یہ سارے جو ہمیں انسانی بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ آرٹیکلز ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ایک آم سوری ٹو اے جو ہے نا ٹو این ٹو اے جس میں ہے کہ اسلام جو ہے نا اسلام is a state religion میں یہ بات کر رہا ہوں آپ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے باقی فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں اپنے ہمارے جو یہ دوست بیٹھے ہوئی ہیں بہت بیسک اور بنیادی بات کر رہے ہیں بینگے مسلمان دیکھیں ایک گورنمنٹل اپروچ جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی پولیسیز جو ہیں گورنمنٹ کا قانون جو ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے لیکن بحثیت مسلمان میں نے جو پہلے بات شروع میں کی تھی کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی جو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہ ہرگز ہرگز اس کی برداشت سے یہ باہر ہے بات کہ اس کو ریلیجسلی اس کی انفرنجمنٹ کی جائے اس کی دیل ازاری کی جائے اور میں سمجھتا ہوں سعی زفر صاحب یہ بات درست ہے کہ کوئی مذہب بھی یہ ایمفیسائز کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مذہب کو جو اس کے پیروکار ہے ان کی دیل ازاری کی جائے کوئی مذہب علاوہ نہیں کرتا اپنے کسی پیروکار کو لہٰذا یہ جو کر رہے ہیں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پوری سوسائیٹی کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اب سوشل میڈیے پہ اتنا گستاخانہ عمل جو ہے جن لوگوں کا ہے جس کو پوری دنیا اس وقت باج کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمیں اس طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری حکومت کا جہاں تک تعلق ہے میں نہیں سمجھتا توبہ نعوذ بلا توبہ نعوذ بلا حکومت میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تو سب سے پہلے الیجیبیلٹی یہ ہے کہ وہ آدمی اس ملک کا سربراہ ہو سکتا جو پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہو مسلمان ہونا اس کی بیسک کانسٹویشن میں اس کی اہلیت ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ حکومت جو ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ لیکس ہوں گئی اس معاملے کو پروب کرتے ہوئے اس معاملے کو نویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کون لوگ ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے نیشنل سطح پہ یہ ہو رہا یا انٹرنیشنل سطح پہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک سارا جو میٹر پروب انٹو ہے اور جس کو جس کو میں سمجھتا ہوں جس کی ریسرچ جو ہے وہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور پاکستان کے لوگوں کی سیٹسفیکشن یہی ہے کہ ان کرداروں کو سامنے لائے چاہے جو اتنا بڑا اتنا بڑا بیانک رول جو اور مذہبی خاص کر اسلام سے تعلق جو مجروع کر رہے ہیں اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خاص کر جو ان کے دلوں کو مجروع کر رہے ہیں ان کے جذبات کو جو مجروع کر رہے ہیں حکومت کا یہ اولین بالکل آپ نے درست کہا کہ ایسے اناثر کو ان کو بانکاب کرنا چاہیے ان کو بینکاب کرنا چاہیے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ پاکستان کے امن کو ثبوت تاش کرنے کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھو جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات آئے میں تو ملتان سے تعلق رکھتا ہوں اور جس علاقے میں رہتا ہوں وہ میرے قریب جو ہے تمام ادیان کے لوگ رہتے ہیں یقین کریں کہ ان لوگوں کے جو جذبات ہیں کیونکہ میرے نبی رحمت کی جو ذات مقدسہ ہے وہ ہر حوالے سے اس قدر خوبصورت ہے کہ ہر انسان جو بھی انسانیت کو پڑھے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسانیت کے بہترین فرد کامل کا نام محمد الرسول اللہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بدنصیب نے بھی یہ کام کی اس نے صرف مسلمانوں کے دلوں کو نہیں دکھایا اس نے انسانیت کے دلوں کو دکھایا اس دکھانے کی وجہ سے یہ جو معاملات ہو سکتے تھے اس پر پھر میں اپنے علماء اسلام کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے الحمدللہ اس کو مصبت انداز میں لیا کسی نے کچھ جذباتی تقریر کر کے حکومت کے خلاف کیونکہ حکومت کے خلاف بولنے میں لوگوں کو مزہ بڑھا آتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہیں اس میں مزہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں نقد ہو اس میں تنقید ہو اس میں یہ ہو اس میں پلاہ ہو جبکہ ہمیں اہل تصوف نے یہ سبق دیا کہ سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا ہے اور اپنے معاملات اور اپنے کردار کی طرف دے کے پھر گفتگو کرنی ہے تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بھی بہتر تھا اور الحمدللہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے جو جناب وزیر داخلہ صاحب ہیں اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا کی کہ انہوں نے تمام جناب اسلامی صوفرائے ان کو بلائیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب اقوام متحدہ کے نمائندے کو بھی بلائے جاتا اور جو اس وقت سپر طاقتے ہیں ان کے افراد کو بھی بلائے جاتا تاکہ یہ ایک تو متفق قلعہ بات ہے اور حضور کی ذات گرامی تو ایسی ہے جس کے اوپر ہر انسانیت کا ہر صاحب اقل صاحب فکر و دانے جس بات پر متفق ہے اور خود ہم برسغیر میں دیکھ لیں جس ملک میں میں رہتا ہوں اور جہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں یہاں تو اسلام پیار کی وجہ سے آیا اور اس قدر پیار و محبت تھا یہاں رہنے والے مختلف اجیان کے درمیان کہ جس کے وجہ سے کوئی کشیدگی نہیں ہوئی اور کتنی مدت تک یہاں مسلم حکمرانوں نے حکومت کی تو معنی یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے پوری امت مسلمان کی نمائن کی نہیں بلکہ سرپرستی کرنی ہے یہ وہی ملک ہے جو اسلام کی بنیاد میں مارز وجود میں ہے یہی وہ ملک ہے جس کے بانی نے اور جس کے مفقر نے پوری انسانیت اور پوری امت مسلمان کی بات کی آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ سعادت اللہ ترکی کو دے رہے ہیں یہ سعادت جو ہے ہمارے پاکستان کی عدلیہ کو دے رہے ہیں اس کے اندر میں یہ بات یقینا کہوں گا کہ حکومت کی اس معاملے میں جو معاملات ہیں وہ درک کمزوری کی طرف گئے ہیں اب اللہ انہیں توفیق اطاف فرمایا کہ جرت کے ذات جو اعزاد اللہ نے ترکی کو دیا ہے وہی اعزاد پاکستان کو ملنا چاہیے کیونکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جیسے اللہ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی برکت سے مطاف فرمایا آجندہ کے لئے کوئی سستی نہ ہو اس قدر مضبوط قانون سازی کی جائے کہ پوری انسانیت کے دلوں اور فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے ہر طرح کی گستاخی کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے خواہ وہ جس دین سے جس دھرم سے جس عقیدے سے اور جس فکر سے بھی کوئی انسانیت تعلق رکھتی ہے جی بلکل آپ نے درست کہا کہ کسی بھی قسم کا جو اس طرح کا ہو اگر گستاخانہ اس کو بند ہونا چاہیے ویدگل صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے امن کا پیامبر ہے لیکن اس میں کچھ انٹرنیشنل طاقتیں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح ڈی سٹیبلائز کرنا چاہیے جی دیکھئے آپ اس کو اس چیز سے تو فیلحال نہیں جوڑ سکتے کہ یہ جو وعد جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے یہ کسی کچھ زینوں کی اختلاع جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن یقینی طور کے اوپر ان کی ریکویسٹ حکومت نے وہاں پر بیرونے ممالک میں جہاں سے یہ شائع ہو رہے ہیں یہ چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں وہاں پر بھی بیجی لیکن انہوں نے اس کو بند کرنے سے انکار کر دیا اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت نے دو سال یوٹیوب پر پبندی بھی لگائی رکھی تھی اسی زمن میں تو کیا یہ انٹرنیشنل سازس بھی ہو سکتی ہے نہیں وہ اس میں پہلو یہ ہے کہ یہ بزاتے خود وہ قومیں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں مدر پدر ازاد جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کا خاندانی سسٹم جو ہے اسی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی کچھ جو ہے وہ کہنے کی اہلیت صلاحیت اور قانونی اختیار جو ہے وہ نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے لیکن یہ اس ازادی کا فنڈمنٹل رائز کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اربوں کروڑوں انسانوں کی دلزاری کر کے اور آپ کہیں کہ میرا یہ رائٹس ہے ہم دیکھیں مسلمان جو ہے بلکل صحیح مفت صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک امن کا دائی ہے اگر کچھ لوگ جو ہے وہ دہشتگرد ہیں تو کیا ان کے خلاف جو ہے ہم بزاتے خود جو ہے وہ لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ بتائیں دنیا والے کون سے اس وقت پوری دنیا کے اندر کون سے ایسا ملک ہے کہ جو اپنے لوگوں کے خلاف لڑتا ہوا نظر آئے کہ جس طرح سے ہم لڑ رہے ہیں اور شہادتیں ہماری جو ہے فورسز جو ہے وہ پا رہی ہیں ہم قربانیے دے رہے ہیں ہم کسی فساد کو دنیا کے اندر پروان نہیں چڑھانا چاہتے لیکن یہ فسادی ان کے ملکوں کے اندر موجود ہے اور جب وہ اس طرح کی حقیقتیں کرتے ہیں پروگرم کا ٹائم ختم ہو مقصر ہے مقصر ہے کہ ہم کسی اقدام سے جو ہے وہ گریز کریں بلکل آپ کا بہت بہت شکریہ میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے ایک امن کا پیام ہے لیکن جو لوگ اس طرح اس سوشل میڈیا کو گستاخانہ مواد اپلوڈ کر کے ایک مذہبی طور پر ہستیوں کو ان کی کر رہے ہیں جذبات مجروع کر رہے ہیں یہ ایک درست چیز نہیں ہے لیکن یہاں پر حکومت کو حکومت نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ پچیس ممالک کے سفیروں کو بلا کر کہا کہ اگر ہمیں سوشل میڈیا کو بند بھی کرنا پڑا تو اس سے گریز نہیں کریں گے یہ حکومت کی جانب سے ایک بڑی اچھی اقدام ہے لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت اس اقدام کو بہت پہلے کا لیتی لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے حکومت کا بڑا اچھا اقدام ہے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوست صحیح زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ